سوشل میڈیا پر کوئی چیز کسی بھی وقت منظریام پر آ سکتی ہے اسی طرح سینئر صحافی حامد میر کی بھی ایک ویڈیو منظریام پر آئی ہے جو کہ غالباً دس سال پرانی ہے اس ویڈیو میں وہ خود ہی اپنے آج کے دعویوں کی نفی کر رہے ہیں چند روز قبر مولانا تارک جمیر نے کہا کہ عالمی اور پاکستانی میڈیا جھوٹا ہے تو حامد میر آپے سے باہر ہو گئے تھے اور مولانا تارک جمیر کے خلاف ماز کھول لیا اور مولانا تارک جمیر پر ذاتی حملے شروع کر دیئے لیکن خود حامد میر دس سال قبل کہہ گئے ہیں کہ پاکستانی میڈیا دس فیصد بھی سچ نہیں بول رہا جس کا مطلب ہے کہ نوے فیصد میڈیا جھوٹا ہے حامد میر کا یہ کلپ اس دور کا ہے جب پرویز مشرف اقتدار سے ہٹے تھے اور آصف زرداری اقتدار میں آئے تھے ان دنوں حامد میر اور ان کے ٹی وی ٹاکشو عوام میں خوب مقبول تھے حامد میر کا اس کلپ میں کیا کہنا تھا آئیے آپ کو یہ کلپ دکھاتے ہیں حامد میر کا گروپ نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو گیا کئی بڑے بڑے اور غیر جانبدار صحافی بھی نواز شریف والمسلم لگنون کے حامی اور قصیدہ گو بن گئے صحافیوں کو خریدنے لفافہ لینے کی باتیں عام ہونے لگیں ایک مخصوص میڈیا گروپ کے صحافیوں کو اہم حکومتی پوسٹے دی جانے لگیں صحافی ایم ڈی پی ٹی وی چیئرمین پی ٹی وی چیئرمین پی سی بی چیئرمین پیمرہ مشیر وزیراعظم جیسے عدوں پر براجمان ہونے لگے سوشل میڈیا صارفین نے حامد میر کو دوغلا اور منافق شخص قرار دے دیا اور کہا کہ حامد میر اور مولانا طارق جمیل میڈیا سے متعلق ایک ہی رائے رکھتے ہیں جو بات حامد میر نے کی وہی بات مولانا طارق جمیل نے کی لیکن فرق اتنا ہے کہ مولانا طارق جمیل نے جس جگہ یہ بات کی وہاں وزیراعظم عمران خان کی تعریف بھی کی جس وزیراعظم نے ٹویٹر پر حامد میر کو انفالو کیا تھا ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا کہ جو صافی کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل نے غلط بات کی وہ حامد میر کا بیان ضرور سنیں اور حامد میر سے بھی معافی مگوائیں